بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے محمد عباد ان کا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ مفتی صاحب ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے کیا خاتین غسل خانے میں کپڑے اتار کر غسل کر سکتی ہے اس میں کوئی گناتوں نہیں ہوگا ایک مولانا صاحب نے کہا ہے کہ کپڑے پہن کر غسل کیا کرو براہ کرم وضاحت فرما دیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ غسل خانے کے اندر عورت کپڑے اتار کر غسل کرے یا کپڑے پہن کر غسل کرے اس میں افضل یہ ہے اور بہتر یہ ہے کہ عورت غسل خانے کے اندر جو اپنا سطر والا حصہ ہوتا ہے جو سطر کے مقام ہوتا ہے اس مقام کے اوپر کپڑا ڈال کر کے غسل کرے یہ افضل ہے اور بہتر ہے لیکن اگر کہیں پردے کا پورا انتظام ہو اور اس طرح کا انتظام ہو کہ کسی کی وہاں نظر وغیرہ نہ پڑا سکتی ہو اور ہر طرح سے بلکل بند ہو جیسے آج کل کے غسل خانے ہوتے ہیں کہ پورے طریقے سے بلکل بند ہوتے ہیں کسی کے نظر پڑھنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا تو پھر ایسے غسل خانوں میں عورت کپڑے اتار کر بھی غسل کر سکتی ہے کپڑے ڈالنا اس کے لئے ضروری نہیں ہے اور مولانا صاحب کی بات نے آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کپڑے پہن کر غسل کیا کرو افضل یہ ہے افضل یہی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جو سطر والا حصہ ہے سطر کی جگہ پر سطر کے حصے پر کپڑا ڈال لیں اس میں غسل کر یہ افضل ہے لیکن اگر کوئی کپڑا ڈالے بغیر غسل کرتی ہے اور وہاں پر کسی کی نگاہ بغیرہ پڑھنے کا اندیشہ نہ ہو اور کپڑے اتار کر کے غسل کرتی ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اس میں کسی طرح کا کوئی حرج بھی نہیں ہے فقط واللہ عالم